کیا کیا ہوتا ہے سنیے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی قوم میں بہائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھل لم کھلا اس کا ارتے کا آپ شروع کر دے تو ان کو تعاون کی بیماری ان پہلا پھیلا دیتا ہے یہ صحیح روایت جب کوئی قوم کھل لم کھلا بہائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر تعاون تافن اپیڈیمک ڈیسیزز ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سیکڑوں اور ہزروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آجاتی لوگ دنیا سے اٹھنا چال ہو جاتے کب ہوتا ہے جرم کیا ہے بے حیائی بے حیائی کی تعلق سے میں کیا کہوں شاید کچھ نہ کہو تو ہی چلیں گا اس لئے کہ حیائی کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ بے حیائی تو عام ہے ایک نمام میں سب ہی ننگے ہیں کوئی ہے اللہ ماشاءاللہ دیکھتا ہے کہ یہ لباس میں اور یہ حیائدار اللہ ماں فہاما مفتی دیندار یہ جماعت وہ جماعت کا فنان یہاں جاتا ہوں لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے عورت کا لباس نہیں بدل سکے اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگے اور دھڑنگے اور کم کپڑے والے لباس پہنتی ہیں جس سے میں اور آپ اللہ رحم کرے فقر بھی کرتے ہیں فقر بھی کرتے ہیں ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں اس دینے اس امت کے اندر ہاتھ کھلا اگر کوئی عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے ہیں ہماری والدہ ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے ہیں ہاتھ کھلے یہاں آستینی نہیں ہیں کیا عجیب بات ہے جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور اس دین نے کہا کل نسائن عورت پوری چھپانے کی چیز ہے اس کے ہاتھے لیاں اس کے پیر کے پہنچے اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کے بال اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا صرف مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے اور پیر کا جو حصہ اومن شلوار کے نیچے ٹکنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ دالے جاتے دکھ جائے تو حلال ہے جائز ہے یہ بھائی بھی دیکھ سکتا اپنی بہن کو اس حالت میں یہ باپ بھی دیکھ سکتا بیٹی کو اس حالت کے اندر یہ جو ہے محرمات جو ہوتے پھوپی ہوگی خالہ ہوگی آپ کی یہ ایک بھتی جا سگا اور بھان جا سگا دیکھ سکتا اس حالت میں محرمات ہے اس کی لیکن اس کے علاوہ اپنی محرم کے ہاتھ بھی دیکھنا پورے اپنی محرم کے بڑے بڑے گلے دیکھیں آپ کیسے سلاتے ہیں کپڑوں کے ارے فیضو ہی آپ بہت برا برا بولتے ہیں لیکچرز میں عورتوں کو لیکن کیوں پھر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر باتے ہیں صرف میرا بولنا میری زبان دیکھ کر آتی ہے کہ بہائی ہے آپ کامل نہیں دیکھ کے آتا ہے شادیوں میں اور محفلوں میں دیکھئے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری مرد لباس پہن پہن کے پریشان ہیں کیا کیا آپ سوٹ اور 3 پیس پہن رہا ہے 4 پیس پہن رہا ہے ٹائی لگا لے رہا ہے جوتا پہن رہا ہے ساکس پہن رہا ہے اور سر کے اوپر کوئی کیاپ اور ہیٹ دالے رہا ہے چشمہ پہن لے رہا ہے مشکل سے اس کی گال دیکھ پاتے ہیں اور پہشانی دیکھتے ہیں یہ مرد کا ہے اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھاکنا ہے اس کا حال یہ اتنے بڑے گلے کے جھگ جائے تو پوری دنیا دیکھے اور اتنی بڑی پیٹ کی آدھی پیٹ تو ویسی اس کی کھلی ہے اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے اور یہ فقر سمجھا جاتا کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کے پنلیا دیکھے تو یہ فقر کی علامت ہے اس قوم اس ملت اس سماج اس کمیونٹی کے لیے ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ آپ دخیان اسی باتیں پھر لارے وہ پردہ اور یہ سب تو زمانے میں ضروری تھا چونکہ برے لوگ تھے نا وہ زمانے میں گنڈی گنڈی نظر رکھتے تھے اور تو غلام آیا آج تو ما شاء اللہ سارے اچھی نظر کی لوگ ہیں یہاں ضرورت نہیں ہیں سبحان اللہ کیا کریں گا اللہ جب بہائی پھیل جائیں گی تو تافن کو اللہ اپیڈیمک کو بڑھا دیں گا فرمایا جب بہائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بہائی کا ارتکاب کریں گے بند کمروں میں سمجھ میں آتا ہے کھلم کھلا جو کیا ہو رہا ہے جو اندر کے کپڑے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں دوں مثالہ بوری لگتی لیکن مثال دوں سلیک ملکے کپڑا آتا تھا کی زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے پھر اس پر شلوار پہنتی ہے کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلیک کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے آج کیا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بزاروں میں یہی پہن گے جاتی ہے صرف اسی کے کپڑے آپ نا نہیں بول سکتے ہو رہا ہے جو اندر پہنے جاتے تھے آج بہر آ گئے ہیں ہو سکتا ہے ابھی بھی جو اس کے اندر ہے ہو سکتا ہے یہ بھی بہر آ جائے کھلم کھلا جب ارتکاب کریں گے تو حسنا فرماتے ہیں تافون کی بیماری پھیل جائیں گی اور ایسی بیماریاں اللہ دالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی وہ بیماریوں کے نام ایسی بیماریاں لائیں گا ان کے اندر اللہ ہو رہا ہے نا ایسے اسے بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہم کو ہو رہی ہے یہ بہائی کا نتیجہ ہوتا اور بہائی میں یہ بھی شامل ہے کہ زینہ کام ہونا کپڑوں کا کم پہنا جانا اور قوموں کا مختلف خصم کے شرمگاہ سے جرم کرنا جو جرم حرام ہے اسلام ہے مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے یہ تمام چیزیں بھی اس میں بہائی میں انکلوڈڈ ہیں کپڑوں کے ساتھ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ فائدہ اٹھا سکے آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میں رولاد میں برکتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ